پھر ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ سونے کے دوران روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اگر روح جسم سے چلی جاتی ہے تو پھر جسم سانس کیسے لے رہا ہوتا ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورة الزمر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یتوفل انفسا حینا موتیہا کہ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا اسی آیہ میں تو پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا اسے جانے دیتا ہے تو اسے جانے دیتا ہے تو وہ پھر واپس اپنے بدنوں میں لوٹ آتی ہے تو پھر یہ سر کیا معاملہ ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تو دیکھیں جی پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو آپ پولی ووڈ ہولی ووڈ کی موویز میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہو نہ کہ وہ فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے آنے کے بعد جو ہے روح قبض کرنی تھی لیکن ارادہ اپنا چینج کر دیا ملتوی کر دیا اب اس نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا اور محلت دے دیتے ہیں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتے ہیں بعد میں کبھی آ کے اس کی روح قبض کر لیں گے یہ تمام معاملات جو ہے یہ موویوں تک ہیں ریل لائف میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس بات کو سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جب حکم ہو جاتا ہے کسی فرشتے کو یا ملک الموت کو اسپیشلی کہ فلا بندے کی روح قبض کرنی ہے تو وہ ہوتی ہی ہوتی ہے وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی کہ ملک الموت بعد میں جا کے اپنا ڈیسیجن چینج کر لے یا وہ خود مختار ہے ترس آیا تو چھوڑ دیا جیسا کہ یہ موویوں میں دکھاتے ہیں یہ ہندوں کے ہاں بھی آپ دیکھیں وہ آ جاتے ہیں اپنا بڑا سوی ڈنڈا لے کر اور پھر ہی چینجز ہز مائنڈ اور گفڈا ٹائم مور ٹائم لیس ٹائم کہانیاں بازیاں ہوتی رہتی ہیں اس طرح ہالی ووڈ میں بھی آپ دیکھتے ہیں پھر وہ روح کو لے کے پھرتے رہتے ہیں کہ روح کے کام نہیں ہوئے ایک عجیب مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے کومیٹی کے نام پر لوگوں کی کونسپس خراب کر دیتے ہیں تو اب نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کا جانتا ہے تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو دراصل آپ کی روح کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء تفسیر سے رجوع کرنا پڑے گا جنہوں نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں کام کیا ہے مثال کے طور پر علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ انسانی روح کے دو جز ہوتے ہیں دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے روح حیوانی اور ایک ہوتی ہے روح نفسانی یہ دو قسمیں ہیں روح حیوانی کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں گردش رہتی ہے تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی روح حیوانی ہوتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں جسم میں گردش ہو رہی ہے آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کروٹ بھی بدل رہے ہیں وہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں آپ کے صورت نیند میں یا کچھ لوگ قومے میں چلے جاتے ہیں اور اس میں بہت دیر تک رہتے ہیں اس دوران ان کے جتنے زمینی سفر ہوتا ہے وہ سارا روح حیوانی کے سپرد ہوتا ہے اور حالت نیند میں جو آپ کی جسم سے ایک شیع نکل کر مالہ آلہ میں جاتی ہے یا برزخ میں ملاقات ہوتی ہے یا آلم احلام میں خوابوں کی دنیا میں جاتی ہے یا خوابوں کا فرشتہ اسے بعض معاملات پر متعلق کرتا ہے یا اس آیاء مبارکہ میں جس روح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم اسے روک لیتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے وہ دراصل روح حیوانی نہیں روح نفسانی ہے اسے روح نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو روح نفسانی ہے یہ ہے جو نین یا خواب کی حالت میں جسم کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں دو چار ہوتی اور بعض دفعہ ان واقعات کا اثر جسم پہ بھی آتا ہے تو یہ جو روح نفسانی ہے نا یہی قبض کی جاتی ہے یہی عالم ارواح میں تھی اور اس دنیا میں جسم میں ڈالی گئی اور پھر روح حیوانی کے اور روح نفسانی کے ملاب سے انسان میں یہ معاملہ آیا کہ اس دنیا میں وہ رہ پایا اور جیسے ہی روح نفسانی اس سے نکل گئی تو انسان ختم ہو گیا روح نفسانی نکلنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے معالم برزخ میں چلی جاتی ہے پھر قیامت میں اسے دوبارہ جسم میں داخل کیا جائے گا اور انشاءاللہ روح جسم کے ساتھ پھر جنت میں جائے گا تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ روح نفسانی کے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے دیکھیں جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے بعض چیزیں بہت سلو ہو جاتی ہیں جسے آپ فائیف سینسس کہتے ہیں مشکل اردو میں آپ اسے قوت باصرہ یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت کہتے ہیں یہ بہت آپ کی کم ہو جاتی ہے بلکہ آنکھیں بند ہیں تو کہاں سے دیکھیں گے اسی طرح ٹچ کی جو قوت ہے جسے قوت لامسہ اردو میں کہتے ہیں یہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے اسی طرح چکھنے کی قوت قوت زائقہ یہ بھی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ بھی آپ کی بہت ہی ویک ہو جاتی ہے گو کہ کچھ لوگ خواب میں کچھ چیزیں ٹیسٹ کرتے اور اس کا مزہ وہ نیند میں محسوس کرتے تو وہ نفس جو ہے نا روح نفسانی کا اثر روح ہیوانی کے ذریعے جو ہے وہ بدن انسانی تک پہنچتا ہے وہ اور معاملہ ہے اچھا لیکن آن دی ایوریج بہت ویک ہو جاتی ہے اسی طرح سننے کی صلاحیت وہ بھی بہت ویک ہو جاتی ہے جسے آپ قوت سامعہ کہتے ہیں مشکل اردو میں تو ہیرنگ جو ہوتی ہے آپ کی وہ بھی ویک ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ شور شرابہ ہو تو بھی کچھ لوگ کو خبر ہی نہیں ہوتا اور کچھ لوگ جو ہے پھر وہ اٹھ جاتے ہیں بہت زیادہ شور شرابہ ہو تو بہرحال یہ جو روح ہوتی ہے نا روح نفسانی اسے اپنے جسم سے بہت محبت ہوتی کیونکہ جسم اس کی عرضوں کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں بھی نہایت گہرہ اور قریبی تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی دو سائیڈز ہیں روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر کسی چیز سے کوئی انجوائی کرتی ہے لطف اندوز ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو اور اسی طرح خواب میں اگر کوئی بری چیز ڈراؤنی چیز کھناؤنی چیز دیکھیں تو اس کا اثر روح ہیوانی کے ذریعے جسم پر بھی آتا ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز ہوگی سویٹنگ ہو رہی ہے ڈر گئے آدمی کیونکہ روح اس سے انسان سے کوئی الگ شیع نہیں ہے لیکن انسانی جسم میں ایک ایسی شیع ہے جو بشری تقاضوں سے the apparent human material باڈی سے بہت بڑی شیع ہے اس کی جو سیر ہے وہ اس human باڈی سے بڑی بڑی سیر ہے تو بہرحال اسی طرح بعض لوگوں کو خواب میں کچھ ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں جس کے اثرات وہ اپنے بدن پر بھی خواب کے بعد دیکھتے ہیں اسی حقیقت کو پھر آپ قبر کے یا برزخ کے عالم کے اوپر بھی آپ سمجھنے کے لیے use کر سکتے ہیں اس understanding کو کہ جو وہاں ہوتا ہے یعنی بظاہر تو جسم چکنا چور ہو گیا نا قبر میں لیکن وہ جو تعلق جڑا ہوا ہے جسم کا روح نفسانی کے ساتھ وہ تعلق کی وجہ سے برزخ کا جو معاملہ ہے تو اس جسم پر بھی بہت ساری وہ جیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ظاہری آنکھ نہیں کیپچر کر پاتی ہمارے پر مسئلہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ہوا سے خمسہ کے ذریعے پکڑی جا سکے جو five senses ہیں تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو مانیں اور جانیں کہ ہمارے senses limited ہیں ہر علم ان میں نہیں آسکتا کیونکہ یہ علم کے حصول کے ذریعے تو ہو سکتے ہیں لیکن complete knowledge ان کے پاس نہیں ہے اچھا اب روح حیوانی کا جو تعلق ہے وہ صرف بدن سے ہوتا ہے بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا بلکہ یہ روح تو بدن کے بوسیدہ ہونے یا فنہ ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی جیسے ہی بندے پر موت تاری ہوتی ہے یہ لیف کر جاتی اور جیسی یہ لیف کرتی ہے تو اس کے لیف کرنے کے بعد جو بدن ہے اسے آپ عام زبان میں جسد کہلے میت کہلے لاش کہلے ناش کہلے بلکل بیکار ہو جاتی کسی کام کی نہیں رہے تو بارال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو جب روح نفسانی اور روح ہیوانی کا فرق سمجھ میں آگیا اور خواب میں کیا معاملات ہیں اس سمجھ میں آگیا تو پھر اب ہم آگے بات کر آگے تاکہ آپ کو بات اور سمجھ میں آگیا تو اب ان دونوں قسموں کی روحوں میں سے کسی بھی ایک قسم کی روح کے خواب میں سے دوسری قسم کی روح روح ہے اس کا جسم سے تعلق خودی ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی سو رہا ہے سونے کے دوران خواب دیکھ رہا ہے تو روح نفسانی جو ہے وہ عالم احلام میں ہے خواب کی دنیا میں ہو سکتا ہے برزخ میں کسی سے ملاقات کر رہی ہو اسی دوران میں اس سوئے ہوئے شخص کو کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو روح ہےوانی جو ہے وہ تو ختم ہوگی جسم کے ساتھ تو ایسا ہوتے ہی روح نفسانی جو ہے وہ اب دوبارہ جسم میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اسے وہیں قبض کر لیا جائے گا جہاں وہ ہوگی اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لے تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثے یا بیماری کے مر جائے گا اچھا اللہ تعالیٰ نے موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور نیند کی حالت میں بھی اور یہی وہ روح ہے جسے بعض علماء نے انا کہا ہے اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتی ہے اسی لیے سوتے وقت ہمیں جو دعائیں سکھ لائی گئی ہیں مثال کے طور پر آپ جو دعا پڑھتے ہیں اللہمہ بی اسمی کا اموتو احیاء سونے سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا اچھا اور اسی طرح جواب نیند سے اٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو الحمدللہ اللہ کہ سب تعریفیں کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں ان کے روح حیوانی جو ہے وہ کسی ایسے ماحول سے گزرتی ہے جس کے اندر انہیں یہ مغالطہ لگتا ہے کہ وہ گویا مر گئے ہو اس لیے جو ڈاکٹرز آپ کہتے ہیں نا ریوائیو کر لیتے ہیں وہ ریوائیو یہی کرتے ہیں نا اس کے کہ جب انسان قومے کی حالت میں ہو تو روح نفسانی اور روح حیوانی جو ہے یہ الگ الگ مقامات پر ہوتے کیونکہ وہ نیند کی حالت اب اس کے اندر وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سونے والی کیفیت میں جو دیکھا جاتا ہے وہ وہ دیکھ رہا ہے اسے وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نیند کی حالت میں اب بعض دفعہ جو ہے وہ روح حیوانی جو ہے وہ بدن سے ایسے چھوڑنے والی کیفیت ہوتی ہے تو اب جسم کے اندر جو ردو بدل کر کے اس کو اب ریوائیو کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے جسے روح حیوانی جو ہے وہ بدن کے اندر ہی رہتی ہے اور پھر روح نفسانی اس میں بعد میں داخل ہو جاتی ہے تو نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز جو ہے یہ بیچ کی سٹیجز ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ فرشتہ آیا تھا روح قبض کرنے کے لیے اور روح قبض کرتے کرتے چھوڑ دیا یا روح اٹھائی لیکن واپس بھیج دی ایسا نہیں سیچویشن ہوتی بلکہ وہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے جس کو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں دماغی طور پر بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کیونکہ یہ انہیں ویجنز جو دیکھتے ہیں یہ ہیوانی لیول پر ویجنز دیکھے جاتے ہیں اور کیونکہ نفسانی اور اور ہیوانی تعلقات جو ہیں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہوئے ہوئے ہوتے اس لیے بعض ویجن وہ نفسانی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بدن ان کا ہیوانی ہوتا ہے it's like in between situations ہوتی ہیں تو اسے پھر وہ لوگ near death experience کا نام دے دیں جس کو وہ بڑا exaggerate کر کے بھی بتاتے ہیں یا بڑا mesmerizing ہوتا ہے کہ ہم نے tunnel دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے وہ دیکھا تو گویا انسان ایک ایسی stage پر پہن جاتا ہے کہ وہ روحانی نفس روحانی کی vision کو دیکھ رہا ہوتا اور اس کا ادراک اس کا subconscious اتنا زیادہ elevate ہو جاتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایک الگ دنیا میں جا کے واپس آگے that is what basically they called the near death experience i hope it makes sense to you guys